محمد عبداللہ محمد عبداللہ یہ میں پہلے کہہ رہا تھا خوشبو اور روشنی کی کہ لوگ تاجب کریں گے کہ یہ کیا خوشبو کی بات کرتا ہے آپ کی خوشبو خوشبو تو ہر چیز کے اندر ہے چرند میں پرند میں ہر چیز کے اندر خوشبو ہے اگر جانوروں میں خوشبو نہ ہو تو ماں کیسے اپنے بچے کو پہچھانے گی کہ یہ میرا بچہ ہے جبکہ ریور ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ پرندوں میں اسی طرح سے جو بڑے بڑے اکھٹے پرندے اکھٹے ہوتے ہیں سارے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں پرندہ آتا ہے وہ اپنے ہی بچے کو پہچھان کر جاتا اس کی کیا چیز تھی وہ خوشبو ہوتی ہے اسی طرح سرکار دوالن کی بھی خوشبو تھی یہ خوشبو اگر نہ ہو تو کتہ اپنے بالک کو نہیں پہچھان سکتا خوشبو ہر چیز کے اندر ہے لیکن یہ خوشبو ایک الگ چیز تھی ایسی خوشبو تھی اور پھر روشنی جب آپ سوتے تھے تو یہ ایک روشنی کا حالہ اوپر جاتا تھا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے ایک نئی چیز ہے نہیں یہ نئی چیز نہیں یہ جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ ہیلو آف پولینیس ہے روشنی کا وہ حالہ جو ہر ایک پیغمبر کے اللہ کے ولیوں کے یہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے پیچھے بھی روشنی کا ایک حالہ تھا اور حضرت گوتمبد کے پیچھے بھی روشنی کا حالہ اور کرشن بھگوان کے پیچھے بھی روشنی کا حالہ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ تصویریں چوکے موجود ہیں لوگ جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں گروہ نانک صاحب کے بھی روشنی کا حالہ پیچھے بنا ہوا ہوتا ہے لیکن چوکے ہمارے ہاتھ تصویر نہیں بنای جاتی اسی لئے لوگوں کو روشنی کے حالے کا معلوم نہیں جس کو ہیلو کہتے ہیں یہ ہیلو آف ہولینس یہ سرکار دو عالم کا تھا جب آپ رات کو سوتے تھے وہ روشنی آسمان کو جاتی تھی لوگوں کو دور سے نظر آتا تھا کہ سرکار دو عالم سو رہے اور یہی وجہ تھی ابھی اس بات میں میں یہ آگے بیان کروں گا لیکن چوکے